کانہ سیوہ سنسطان کے تتوہ دھان میں گروہار کو شالی گرام تلسی ویوہ کا آئیوجن کیا گیا اس موقع پر بھگوان شالی گرام کی بھوے بارات نکالی گئی مدن موہن مندر آر نگر سے نکلی بارات میں ناشتے گاتے بھگت ہزاری پور استید کارکرم اصطل پر پہنچے یہاں دھوم دھام سے شالی گرام جی کے ساتھ تلسی جی کا ویوہ سمپن ہوا غور طلب ہے کہ بھگوان شالی گرام اور ماتا تلسی کے ویوہ کا آئیوجن ویگت پندرہ برشوں سے کیا جا رہا ہے شہر کے علاوہ دور دراز سے لوگ بھی اس میں شامل ہونے آتے ہیں غور طلب ہے کہ ہندو دھر میں تلسی ویوہ کا ویشش مہت ہے اس دن بھگوان بھی شروع سمیش سبھی دیوگر چار مہینے کی یوگ ندرہ سے باہر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس اکادشی کو دے اٹھنی اکادشی بھی کہا جاتا ہے مانتا ہے کہ اس دن بھگوان شالی گرام اور تلسی کا ویوہ سمپن کروانے سے ویوہی جیون میں آ رہی سمسیاں کا آنت ہو جاتا ہے ساتھی جن لوگوں کے ویوہ نہیں ہو رہے ہیں ان کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں مانتا ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں انہیں تلسی ویوہ کرانے سے کنیادان جیسا پون ملتا ہے اس سمان میں گورپون نے اس سے بات کرتے ہوئے ویشبندی پرشن اندپرس چھت کے سنگٹھن منتری مکیش مینائک خانڈے کرنے کہا موسیقی 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 کہ سبھی میں بھگوان کا انچ ہے یعنی ایشا واس مدم سروم یت کنچت جگت تیام جگت سروتر ایش کا واس ہے ایسا اگر ہم مانیں گے تو واسطوں میں آج کا یہ اوثر ساماجک سمرستہ کا بھی ایک اوثر ہے سویم ناراین نے اس پرکار کا ایک سندیج دینے کا کام کیا ہے اور ہم سب جانتے سمپورن وشو بھر میں ناراین کی اگر کوئی بھومی سرو پرسد ہے سرو مانیا ہے سب سے پویتر ہے تو وہ ورندہون ہے آج اس ورندہون میں سویم پرماتما واس کرتے ہیں اور جہاں پر ورندہ ہوگی جہاں پر تلسی ہوگی وہاں آروجی بھی ہوگا جہاں آروجی ہوگا تو وہاں پر سویم بھگوان نواز کرتے ہیں آج کے سو سرو پر اسی پرکار کا سندیج ہے میں سبھی کو ہاردک بادھائی اور شبکامنا دیتا ہوں موسیقی موسیقی